مکیش رشی ایسا ہونا ناممکن ہے کہ آپ بھارت میں رہنے والے کوئی سنے پریمی ہیں اور اس نام یعنی مکیش رشی سے واقف نہ ہو نبے کے دشک میں ایک سے بڑھ کر ایک فلم میں اپنی ایکٹنگ سے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے مکیش رشی بھلے ہی ان دنوں فلموں میں کم ہی نظر آتے ہوں لیکن مکیش رشی کی فین فالوئنگ آج بھی اتنی ہی ہے جتنی کی اس دور میں تھی جب سوشل میڈیا کا نام بھی شاید کسی نے سنا ہوگا قصہ ٹی وی آج آپ کو ہندی سینیما کے سب سے گسیل ویلین مکیش رشی کی زندگی کا قصہ بتائے گا اور قصہ ٹی وی کو پوری امید ہے کہ آپ کو مکیش رشی کا یہ قصہ ضرور پسند آئے گا 19 اپریل 1956 کو مکیش رشی کا جنم جمہو کشمیر کے کٹھوا میں ہوا تھا ان کا پریوار سٹون کرشنگ یعنی پتھر توڑنے کے بجنس میں تھا بچپن میں مکیش کو کرکٹ میں کافی دلچسپی تھی مکیش نے سکول لیول پر کافی کرکٹ بھی کھیلا ہے مکیش کرکٹ میں کتنے ماہر تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کی اچھا کرکٹ کھیلنے کی بدولت مکیش کو سپورٹس کوٹے سے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا یونیورسٹی کی ٹیم میں بھی یہ اپکپتان بن گئے اسی دوران گھر والوں نے اپنا کاروبار ممبئی تک فیلا لیا اور پھر ایک دفعہ مکیش رشی کو ممبئی جانے کا موقع ملا ممبئی جا کر یہ اپنے فیملی بجنس میں لگ گئے لیکن ان کا من اس بجنس میں نہیں لگ رہا تھا وہیں دوسری طرف ان کی اچھی خاصی قد کاتھی اور ان کی شاندار پرسنیلٹی دیکھ کر کئی لوگ انہیں فلموں میں کام کرنے کی صلاح بھی دیا کرتے تھے حالانکہ اس سمیہ تک مکیش کو فلموں میں کام کرنے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی مکیش جب فیملی بجنس سے پوری طرح اوبنے لگے تو ان کے گھر والوں نے ان کے دل کے حال کو سمجھتے ہوئے انہیں چھوٹ دی کہ یہ اپنی منمرضی کا کوئی بھی کام چن سکتے ہیں مکیش کو بس اسی موقع کی تلاش تھی مکیش نے پاسپورٹ بنوایا اور فیزی آئیلنڈ پہنچ گئے وہاں پہنچ کر مکیش ایک چھوٹی سی نوکری کرنے لگے دراصل فیزی میں مکیش کے پتا کے ایک دوست رہتے تھے اور ان کا وہاں پر ایک ڈپارٹمنٹل سٹور تھا مکیش اسی ڈپارٹمنٹل سٹور میں نوکری کرنے لگے یہاں پر ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کی گل فرنڈ کیشنی بھی موجود تھی دراصل کیشنی فیزی آئیلنڈ کی ہی رہنے والی ہیں اور کالج کے دنوں میں یہ بھارت میں مکیش رشی کے ساتھ ہی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی کالج کے دنوں میں ہی دونوں کے بیچ دوستی ہوئی تھی اور پھر یہ دوستی پیار میں بدل گئی تھی پھر فیزی آئیلنڈ پر ہی مکیش اور کیشنی نے شادی کر لی کیشنی نے ہی انہیں اس کورس کے بارے میں جانکاری دی جس میں ریمپ واک اور کیٹ ووک کی ٹریننگ دی جاتی تھی مکیش نے کیشنی کے کہنے پر وہ کورس جوئن کر لیا اور نوکری سے سمیں نکال کر مکیش وہاں کلاس اٹینڈ کرنے لگے اس دوران حالات کچھ ایسے بنے کہ مکیش نے جیسے ہی اپنا یہ کورس پورا کیا انہیں کام کے سلسلے میں نیوزیلنڈ جانا پڑا نیوزیلنڈ میں کام کے دوران ہی ایک دن ایسے ہی گھومتے گھومتے مکیش ایک موڈلنگ ایجنسی پہنچ گئے موڈلنگ ایجنسی والوں کو مکیش کی پرسنلٹی کافی پسند آئی انہوں نے مکیش سے کیٹ ووک کرائی اور اس کے بعد انہیں سیلیکٹ کر لیا اگلے ہی دن مکیش کو ایک موڈلنگ اسائنمنٹ بھی آفر کر دیا گیا موڈلنگ ایجنسی نے مکیش کو ایک دکان کا پتا دیا اور کہا کس دکان سے آپ اپنے لیے ڈریس لے لینا مکیش جب اس دکان پر اپنے لیے ڈریس لینے پہنچے تو وہاں ایک پریشانی کھڑی ہو گئی دراصل مکیش اتنے لمبی چوڑی قد کاٹھی کے مالک ہیں کہ ان کے ناپ کی کوئی بھی ڈریس اس سمیں دکان میں موجود ہی نہیں تھی کسی طرح ڈریس کی یہ پروبلم سلجھائے گئی اور مکیش نے اپنا وہ موڈلنگ اسائنمنٹ پورا کیا اس کے بعد تو مکیش کے پاس موڈلنگ کے آفرس لگاتار آتے رہے اور انہیں برابر کام ملتا رہا نیوزلینڈ میں یہ اپنی سٹور مینجر کی نوکری کے ساتھ ساتھ موڈلنگ بھی ڈھنگ سے کر رہے تھے اور بڑیہ پیسے بھی کما رہے تھے اب تک مکیش کو اندازہ بھی ہونے لگا تھا کہ زندگی انہیں کس طرف لے کر جانا چاہتی ہے مکیش نیوزلینڈ میں موڈلنگ جگت میں نام کمانے لگے تھے لوگ ان کو پہچاننے لگے تھے لیکن اسی دوران ممبئی میں ان کی بہن کی شادی تیہ ہو گئی بہن کی شادی میں شریک ہونے کے لیے مکیش نیوزلینڈ سے ممبئی آ گئے اور یہاں انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے اپنے دل کی بات بتائی اور ان سے کہا کہ وہ ایکٹر بننا چاہتے ہیں اور فلموں میں کام کرنا چاہتے ہیں بھائی نے ان کی پوری بات سنی کہا کہ تم اب بڑے ہو گئے ہو اور اپنی مرضی کے مالک ہو سمجھدار بھی ہو اس لیے جو من میں آئے وہ کرو بس اتنا دھیان رکھنا کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ من لگا کر کرنا ہے بھائی کے موں سے یہ بات سن کر مکیش کو کافی اچھا لگا اور انہوں نے واپس نیوزلینڈ لوٹ کر نا جانے کا فیصلہ کیا حالانکہ ممبئی میں انہیں اپنی شروعات ایک دم شروع سے یا یوں کہیں کہ زیرو سے کرنی تھی مکیش نے اکل سے کام لیا اور انہوں نے یوں ہی ڈائریکٹرز پروڈیوسرز کے دروازوں پر دھکے کھانے کے بجائے پہلے ایکٹنگ کی باریکیاں سیکھنا اچھت سمجھا مکیش نے روشن تنیجہ کے ایکٹنگ سکول میں داخلہ لے لیا روشن تنیجہ اور مکیش کے بیچ میں یہ تیہ ہوا تھا کہ جب روشن تنیجہ کو لگے گا کہ اب مکیش کو ایکٹنگ آگئی ہے اور وہ فلموں میں کام مانگنے جا سکتے ہیں تو تب ہی مکیش فلموں میں کام مانگنے لوگوں کے پاس جائیں گے پھر ایک دن روشن تنیجہ مکیش کو ایک سین کی پریکٹس کرا رہی تھے اس سین میں ان کے ساتھ آئیشہ جلکا بھی تھی جو آگے چل کر بولی وڈ میں ایک بڑی اداکارہ بھی بنی تھی مکیش اس سین میں اتنا ڈوب گئے کہ مکیش کی آنکھوں میں سچ میں آنسو آ گئے مکیش کے آنسو دیکھ کر روشن تنیجہ ان کے پاس آئے اور ان سے بولے کہ اب تمہیں کام تلاش کرنا شروع کر دینا چاہیے کیونکہ اب تم جان چکے ہو کی ایکٹنگ کیسے کرنی ہے روشن تنیجہ کی حوصلہ افضائی کے بعد مکیش رشی نے کام تلاش کرنا شروع کر دیا شروعات میں انہیں کچھ ایڈ فلمز میں کام کرنے کا موقع ملا ان کا سب سے پپلر ایڈ تھا تھمس اپ کا ایڈ اس کے بعد انہیں ٹیپو سلطان نام کے ایک مشہور ٹی وی سیریل میں بھی کام کرنے کا موقع ملا اس سیریل میں یہ میر سادک نام کے ایک ویلین بنے تھے ٹیپو سلطان میں ان کے کام کو کافی پسند کیا گیا تھا حالانکہ ابھی نیتہ کے طور پر ان کا سنگھرش ابھی چل ہی رہا تھا پھر ایک دن انہیں فلم گردش میں کام کرنے کا آفر ملا اس آفر کو انہوں نے بینہ دیر کیے سویکار کر لیا گردش ہی وہ پہلی فلم تھی جس سے ساؤتھ کے بڑے ڈائریکٹر پریہ درشن ہندی سینیما میں اپنا ڈائریکٹوریل ڈیبیو کر رہے تھے اس فلم میں مکیش کے کردار کا نام بلہ جلانی تھا اور کہنا چاہیے کہ مکیش نے بڑے ہی شاندار ڈھنگ سے اپنے اس کردار کو جیا تھا پہلی ہی فلم سے مکیش چھا گئے تھے اس فلم میں امریش پوری ایک شریف پولیس والے کے کردار میں نظر آئے تھے دگج ویلین رہے امریش پوری کو مکیش ریشی کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر پہلی ہی فلم سے مکیش ہر سینے پریمی کے ذہن پر اپنی چھاپ چھوڑنے میں کامیاب رہے گردش کی شوٹنگ کے دوران کا ایک قصہ کچھ ہی یوں ہے کہ اس فلم میں کئی دگج کلاکار تھے اور مکیش ریشی کی یہ پہلی فلم تھی ایسے میں راج ببر جو کس فلم میں کام کر رہے تھے انہوں نے فلم کی شوٹنگ شروع ہونے سے دو تین دن پہلے مکیش کو اپنے گھر بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو مکیش تم ابھی نئے ہو اس فلم میں کئی نامچین اور بڑے ستارے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے ڈائریکٹر کا دھیان تم پر بہت زیادہ نہ جائے اگر ایسا ہوا تو تمہیں اس سے نقصان ہو سکتا ہے اس لئے جب تم اپنی کوشٹیوم پہن لو تو تم سمجھ لینا کہ تم مکیش نہیں بلکہ اصلیت میں بلہ جلانی ہو راج ببر سے ملی یہ صلحہ مکیش کے بے حد کام آئی شوٹنگ سے پہلے کافی زیادہ نروس ہو رہے مکیش کو راج ببر کی کہی ان باتوں سے کافی سکون ملا اور اس فلم کے ریلیز ہونے کے بعد پہلی فلم سے مکیش رشی ایک دھاکڑ ویلین کے طور پر بولی وڈ میں لانچ ہو گئے مکیش نے جب فلموں میں کام کرنے کا ارادہ بنایا تھا تو انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں کوئی ہیرو نہیں بننا ہے انہوں نے اپنے آپ کو فلموں میں ویلین کے طور پر کام کرتے دیکھنے کا خواب دیکھا تھا ان کے کریئر کی شروعات میں ان کے ایک دوست نے کسی طرح ان کی میٹنگ مہان فلم کار یش چوپڑا کے ساتھ فکس کرا دی مکیش سمیہ پر یش چوپڑا سے ملنے ان کے آفیس پہنچے وہاں پہنچ کر جب ان کی ملاقات یش چوپڑا سے ہوئی تو یش چوپڑا ان سے بڑے اچھی طرح سے ملے اور انہوں نے مکیش سے پوچھا کہ مکیش ان سے کیا چاہتے ہیں مکیش نے یش چوپڑا کو بتایا کہ وہ ایکٹر ہیں اور ان کی کسی فلم میں کام کرنا چاہتے ہیں مکیش نے انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ ویلین بننا چاہتے ہیں اور اگر انہیں کام دیا جائے تو ویلین کے طور پر ہی دیا جائے مکیش کی یہ بات سن کر یش چوپڑا مسکرائے اور بولے بیٹا تمہیں شاید معلوم نہیں ہے لیکن میری فلموں میں ویلین نہیں ہوتا اس پر مکیش یش چوپڑا سے بولے کہ کوئی پریشانی نہیں ہے سر آپ کے پیر چھولیے میرے لیے یہی کافی ہے اور یہ بول کر مکیش یش چوپڑا کے آفیس سے واپس اپنے گھر لوٹ آئے مکیش رشی نے یوں تو فلموں میں ادھکتر ویلین کے کردار ہی نبھائے ہیں لیکن ایک فلم ایسی بھی تھی جس میں ان کے کردار کو لوگوں نے پہلی دفعہ پوجیٹیو روپ میں دیکھا اور ان کے اس کردار کو بہت زیادہ پسند بھی کیا گیا یہ فلم تھی سر فروش سر فروش میں مکیش انسپیکٹر سلیم خان بنے ہیں جو کہ انسپیکٹر راتھور یعنی آمیر خان کے ٹیم کے ایک اہم صدس سے ہوتے ہیں سر فروش میں سلیم کا کردار مکیش کو ملنے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے دراصل مکیش حیدراباد میں آمیر خان کے ساتھ بازی فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے ایک دن باتوں باتوں میں آمیر خان نے مکیش سے کہا آشتوش گواری کر سر فروش مکیش نام کی ایک فلم بنا رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی کہانی سنو اس فلم میں سلیم نام کا ایک کردار ہے اور مجھے اس کردار کے لیے تم ایک دم فٹ لگ رہے ہو پھر آمیر نے مکیش کو سر فروش کی کہانی سنائی مکیش کو یہ کہانی اور سلیم کا کردار بڑا پسند آیا انہوں نے آمیر سے کہا کہ وہ یہ کردار ضرور نبھانا چاہیں گے آمیر نے جب ڈائریکٹر آشتوش گواری کر سے مکیش کے بارے میں بات کی تو انہوں نے مکیش کو کہا کہ پہلے تمہیں ٹیسٹ دینا ہوگا اگر ٹیسٹ میں تم پاس ہو گئے تو تمہیں یہ رول مل جائے گا شروعات میں مکیش کو کافی حیرت ہوئی یہ سوچ کر کہ آشتوش کے ساتھ وہ ایک فلم کر ہی رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آشتوش ان کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں کیا اب تک آشتوش کو ان کی ایکٹنگ سکلز کے بارے میں پتا نہیں چلا لیکن جب انہوں نے آشتوش کو اپنا ٹیسٹ لینے میں کوئی کوتا ہی نہ برتتے ہوئے دیکھا تو مکیش نے ٹیسٹ دے دیا اور مکیش اس ٹیسٹ میں پاس بھی ہو گئے ٹیسٹ کے بعد آشتوش نے مکیش کو بتایا کہ تم دراصل ہر اینگل سے ویلین لگتے ہو جبکہ سلیم کا رول ایک پوزیٹیو رول ہے میں بس دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم اس رول میں لگو گے کیسے اس لئے تمہارا یہ ٹیسٹ لیا گیا ہے مکیش رشی نے اپنے کریئر میں ایک سے بڑھ کر ایک فلموں میں کام کیا ہے سرفروش میں ملی کامیابی کے بعد انہیں ساؤتھ کی فلموں سے خوب و فرس آنے لگے اور مکیش نے بھی کئی دمدار ادکشن بھارتے فلموں میں کام کیا انہوں نے تیلگو تمیل کنڑ اور ملیالم بھاشا کی کئی سپر ہٹ فلموں میں اپنے ابھنے کے جلوے بکھیرے ساتھ ہی مکیش نے پنجابی اور بھوجپوری بھاشا کی فلموں میں بھی کام کیا ہے بات اگر ان کے کریئر کی پرمکھ ہندی فلموں کے بارے میں کریں تو انہوں نے ساجن چلے سسرال لوفر سپوت گھاتک جڑوہ گنڈا لال بادشاہ سوریہ ونشم ارجن پنڈت پکار کھلاڑی چار سو بیس کرکشیتر جوڑی نمبر ون انڈین کوئی مل گیا دم گرو کریزی فور فورس اور رکتدھر جیسی فلموں میں کام کیا ہے ان دنوں یہ ہندی فلموں میں کم ہی نظر آتے ہیں حالانکہ ساؤتھ کی فلموں میں یہ ابھی بھی ایکٹیو ہیں اور ابھی بھی یہ ساؤتھ میں کئی پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ان کے بیٹے نے بھی ایکٹنگ کو ہی اپنا کریئر بنایا ہے اور ان کا بیٹا نیڈر اور دا گریٹ انڈین اسکیپ جیسی فلموں میں نظر آ چکا ہے ان دو فلموں سے ہی ان کے بیٹے نے ثابت کر دکھایا ہے کہ وہ بھی اپنے پتا کی طرح ہی کافی ٹیلنٹڈ ہے مکیش رشی کی عمر اب چونسٹھ سال ہو چکی ہے بھلے ہی مکیش رشی اب ہندی فلموں میں اتنے ایکٹیو نہ ہو لیکن دکشن بھارت کی کئی بھاشاؤں کی فلموں میں وہ اب بھی نظر آتے رہتے ہیں حالانکہ ہندی بھاشی شیطروں کے سینے پریمی آج بھی مکیش رشی کی فلموں کو اسی شدت سے دیکھنا پسند کرتے ہیں جتنا کی اس دور میں دیکھتے تھے جب مکیش لگ بھگ میں بطور ویلن نظر آ جاتے تھے فلم جگت میں ان کے وشیش یوگدان کے لیے قصہ ٹی وی مکیش رشی کو سیلیوٹ کرتا ہے ارے ابھی تو تیری ٹیوب میں لائٹ ہی آیا تھا اور شنکر نے تیرا فیوز اڑا دیا یزنی مسئی جدیش سیلیوٹی Won Ts свою ژیوب سیلیوٹ کرتے ہیں من الم хот terminals پریمیں نگیش کی طرح